بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو تلوں کے مزاج کو سمجھنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ پہلے بھی اس کے اوپر میں نے بات کی تھی اب اب سنایا کہ اڑائی من پیداوار آ رہی ہے چار من آ رہی ہے چھے من پیداوار آ رہی ہے بس تو یہ جو فصل ہے نا اصل میں پکی فصل ہے نہیں اس کی ضرورت بن گئی ہے تو یہ پاڑی چڑ گیا ہے اس کے کریکٹر جو ہے نا اس کی نیچر کو سمجھ کر آئندہ کے لیے ہی احتیاط کر رہی جائے تو بہتر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہ چائنہ لگائیں یہ لگانے ہیں جب چائنہ دیمانڈ کرتا ہے تو لگانے تو ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی اگزاسٹیو قسم کی فصل ہے زمین کا رس چوز کرنا زمین کو دو بر کر دیتی ہے ڈیپلیٹ کر دیتی ہے بہت والی اس کے بعد جو بھی فصل لگتی ہے اس کو زیادہ خوراک ڈالنی پڑتی ہے یہ چیز پیشن نظر رکھنی ہے سوچ سمجھ کہ لگانا چاہیے اس کو یہ ایسی چیز ہے دوسری کا بات یہ ہے کہ یہ ویل ڈرینڈ ایریٹڈ سائل میں ا اچھا ہوتا ہے ہوا دار زمین جس میں اکسیجن ہوا اچھی طرح گزر رہی ہو ساکھ گار میرا زمین یا ریتلی زمین ہیں ان میں وہ زیادہ ایریٹڈ ہوتی ہیں کیوں کاشتکاروں نے کہا کہ ہر علاقے میں رائس زون میں بھی لگا دی ہیں گجرات میں بھی لگا کے جنب واہ بھی دیتے نے کی ہویا جی نہیں پھالنے لگا جی انہوں تو یہ اکسیجن خور ہے تو بھاری میرا زمینوں میں تو بلکل ہی یہ لگانا ہی نہیں چاہیے بس ریٹ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بس لگا دو ہر طرف لگا دی ہے اور اب اس کا انجام آپ کے سامنے آ رہا ہے زیادہ تر کیسے میں جو غلط زمین میں لگ گیا ہے تو وہ تو کیس خراب ہو رہا ہے پھر اس کی کمزوری دیکھیں خوبیاں اس کی ہیں اس میں کوئی شاکریں گرمی بردائیت کر جاتا ہے ماری زمین میں بھی ہو جاتا ہے یہ تو خوبیاں ہیں لیکن خامیوں کی فیرستی جو ہے وہ زیادہ لمبی ہے اس کی ویدر ڈیپینڈنس ہے موسم کے اوپر موسم سازگار دے موسم سازگار دے دے تو ٹھیک ہی ہو جاتا ہے اگر موسم نہ سازگار ہو جائے ایک آت بارش دیادہ ہو جائے ایک قدہ پانی ودھ کٹ لگ جائے یہ بندہ آپ پتہ چلیں آپ اللہ نے پیارے ہونے لگی ہیں بندہ جس ٹارگٹ کے اوپر لگایا ہوتا ہے بھی اس سے ہتنے مان لیں گے یہ کریں گے ساری قدمت پوری کرتا ہے بندہ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بس انہ مارے انہینو تے ڈانگ بجے تھمینو چھٹا کر کے کاشت کر بیٹھے تو بلکل ہی غیر یقینی چار کو راٹ اس کی جان نہیں چھوڑتی کھیلیوں پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کامیاب ہے مشینی کاشت آم ہوئی نہیں سکی کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے مشینی کاشت کے حوالے تھے اس کے اوپر پوری نہیں ہر جگہ پہ مشینی جو اس کی آویلیبل ہی نہیں ہے ایک تو یہ ہے موسومن حساری اور اس کی بے بسی یہ فصل کی پھر یہ کہ بڑی نازک قسم کی فصل ہے سٹریس جو ہے نا یہ برداشت نہیں کر سکتی کیڑے کا سٹریس اگتے یا دس دن کے اندر اندر ہی کیڑا اتنا سخت اٹیک کرتا ہے اگر سپریڈ آن کی جائے تو پچاس فیصد پاپولیشن اس کی ختم ہو جاتی ہے پھر جڑی بوٹی کا بلکل مقابلہ نہیں کر سکتا اتنا بریق بیج ہے اس کا جڑی بوٹیوں کے بیج موٹے دے اس کا بیج بریق بس جڑی بوٹی ایٹ سیٹ ہے چپڑے دنوں اگے لائن دا تاندلہ یہ اوپر چڑ جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جڑی بوٹی کا سٹریس نہیں بردائت کرتا بیماری کا سٹریس بردائت نہیں کرتا تو کسی قسم کا یہ کہتا ہے بس ان تڑی دا پھوڑا ہے تا راکھ کے لائی بھی رو تا ٹھیک ہے جا مڑا یا خدوئی پاکے کہا لیے تا نا لیے ایف آتا ہو جانتا ہے بھوڑتے ہیں اور اگاو کے لئے اس کو جو آنا اگاو ہی یونیفارم نہیں ہوتا بڑا پیچی قسم دا زمین کا کلٹھا پاننا ہے تو وہاں نہیں ہوگتا تھوڑا سا وطر کامنا کسی طرح وہاں نہیں ہوگتا پورے بھرپور وطر میں ہوگتا ہے تا جے گرمی ہوئے تا بے شماری ہوگا پھین تا انہوں پٹ کے تا ورلا کرنا چھدرائی کرنے مصیبت ہے جے نا چھدرائی کرو تا چار دانے تھوڑی تھوڑی پھلیاں ہی لگتی ہیں تھوڑی ڈھنڈ ہو جائے ذرا گیتہ لگانے کی کوشش کریں کہ فروری مارچ میں لگا رہے ہیں اللہ دے آخر دیکھ دانا نہیں ہوگتا کیڑے پاہ جائیے یہ کیڑی فصل ہے یہ ابھی ہاں جی کام خوراک لیتی ہے جی اس کو کام خوراک ٹھیک ہے متوازن خوراک کام خوراک سے دی جائے تو یہ ہو جاتا ہے لیکن جب اتنی مارجینل قسم کی زمین میں بھی ہو جاتا ہے یہ اس کے اچھی خوبی ہے لیکن ذرا اچھی زمین میں لگ جائے اور اس میں تھوڑی سی خوراک ڈال دیں تو تو کدابر ہو جاتا ہے گر بھی جاتا ہے تنا بھی کمزور ہے تو اس کے تو خامی ہیں خامی یہ دیکھیں یہ مارچ اپریل میں جب بجائی کا اس وقت بتانے والی بات اس وقت بھی میں نے بات کی ہے اموزش کے حوالے سے یہ دوبارہ آپ کو یاد لائے جا رہا ہے کہ اس فصل کو سمجھے بغیر انوہت نہیں پونا چاہی دا اور تو اور نہ اس کی بجائی کے حوالے سے کوئی امپلیمنٹ مکمل ہیں نہ کوئی کٹائی کے آلات ہیں نہ کوئی اس کی گھائی کا انتظام صحیح حوالے سے ہے ہر چیز جو نا ڈنگ ٹ پاہو یہ بس ادھر سے کچھ نہ کچھ نقصان اس کے اوپر ریسرچ ہی نام کمل ہے آپ اس کی فرٹیلائزر کی ریسرچ دے لیں وہ نام کمل ہے اس کی ورائٹھیوں کا حال دیکھیں درہا کیا ہیں کسی کو بماری بہت لگتی ہے کسی کو وائٹ فلائی سویر اٹیک کر دیتی ہے کسی کو میرٹ بھا کھائی جاتا ہے تو کس حوال ہے مطلب یہ ورائٹھیاں جو ہیں ان کے اندر بھی جان نہیں ہے تو سوئنگ میتھڈ جو ہیں وہ بھی کوئی نہیں اس کا بھی ہاں بھی کیسے لگانا ہے پھر کون بھئی اس کے چوپے لگائے بریق سے بیج ہیں پچاس پچاس دانے ایک ایک جگہ پیوگ آتے ہیں پھر اس کی تینک کرو جی وہ بھی بڑی ڈیفیکلٹ ہے تو یہ فصل جو ہے نا اس کی ضرورت بن گئی ہے تو ہم نے لگا لیا ہے ورنہ جو کاشتکاروں کا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے نا اس کے اوپر بڑی پریشانی ہے کہ کوئی تو اس کو ابھی تو ہی طرف کر رہے ہیں تو جن کی پیداوار آ رہی ہے وہ تھوڑی آ رہی ہے صرف یہ دیکھیں یہ چولستان کی فصل ہے یہ تھالیریہ کی ف فصل ہے پنجاب کے باقی علاقوں میں جہاں پہ بھی ذرا لو لینڈ نہیں ذرا اونچی زمین ہے ریتلی امیرہ قسم کے وہاں پہ بھی لگائیں ہر قسم کے زمینوں میں کاشتکاروں نے لگا دی ہوا یہ یہ چیز جو ہے اس کی ناکامی کا جو مناسبہ بن رہی ہے